اسلام علیکم اس اس لائف میں خوش آمدید آج میں آپ کے لئے ایک نیا ڈیزائن لے کے آئی ہوں یہ ایک ڈیزائنر شرٹ ہے یہ دیکھئے لیکن یہ اس طرح نہیں تھی یہ سادھی شرٹ تھی یہ کلیاں میں نے اس میں خود ڈالی ہیں تو یہی میں آج آپ کو سکھاؤں گی کہ ہم کلیوں والی شرٹ کیسے بنائیں گے اس کے ساتھ جو بارڈر دیا ہوا تھا وہ بارڈر ہم نے الگ سے یوز کی ہے پہلے اس کو کاٹ کے الگ کر دیا تھا تو بعد میں ہم نے اس کو دوبارہ لگایا ہے یہ جو سینٹر والا پیس ہے اصل شرٹ یہ تھی اور لائنے والا کپڑا سار ڈیزائننگ کے لئے دیا ہوا تھا یہ شرٹ ہم نے آگے سے چھوٹی اور پیچھے سے لمبی رکھنی ہے اس لئے یہ دیکھئے اس کو تقریباً چار انچ میں نے اوپر کر دیا ہے یہ یہاں سے تو یہاں پہ پیچھے ہم جوڑ لگا کے اس کو لمبا کر دیں گے اور نارمل جو ہماری فٹنگ ہوتی ہے اس حساب سے ہم نشان لگا لیں گے یہ ساڑھے سات انچ تیرہ اکیس انچ چیسٹ اور انیس انچ کمر والی شرٹ ہے میڈیم سائز اس کو آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ میں نے اس کے اوپر نشان لگا لی ہے رف سے اور اب میں اس میں جو کلی ڈالنیاں اس کا حساب لگاؤں گی تو یہ تقریباً فرنٹ سے ہم چار ساڑھے چار انچ کے فاصلے پر کلی ڈالتے ہیں تو میں یہ جو لائنو والا کپڑا ہے اس کے حساب سے کلی ڈالوں گی جتنا میرے پاس کپڑا ہے اتنی چڑائی کا خیال رکھ کے میں اس میں کلی ڈالوں گی یہ دیکھئے کمر میری جو ہے وہ یہ کلی ڈالنے کے بعد برابر ہونی چاہیے اس حساب سے میں نے اس پر نشان لگا لیا کیونکہ یہاں پہ سیدھا کپڑا جو ہے لائنو والا وہ لگانا ہے اب میں اس کو کٹوں گی یہ دیکھئے میں نے اپنے کپڑے کی گنجائز سے کلی ڈالی ہے اگر آپ کے پاس کھلا کپڑا ہے تو آپ اپنی مرضی سے کلی بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے فرنٹ چھوٹا ہے اور بیک جو ہے لمبی ہے بیک ہم نے کھینچ کے نیچے گار دی تھی اوپر ہم اتنا ہی جوڑ لگا دیں گے اب یہ جو لائنو والا کپڑا ہے یہ میں آپ کو سیٹ کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھئے یہ اس طرح یہ ساتھ لگے گا تو ہم نے یہ جو کمر سے میئرمنٹ کر کے دیکھ لی تھی کہ ہمارا کپڑا پورا ہوگا یہ دیکھئے انڈ پہ یہ اس طرح سے آئے گا اور اس کی شیپ میں تھوڑی سی کٹنگ ہوگی یہ دیکھئے یہ ہم یہاں سے اس کی نو کٹ دیں گے فرنٹ ہم بالکل سیدھا رکھیں گے اور بیک میں ہم گلائی رکھیں گے جب بھی آپ یہ شرٹ بنائیں جس میں آگے سے انچی ہو اور پیچھے سے لمبی ہو تو فرنٹ آپ نے نہیں کٹ نہیں فرنٹ آپ نے بالکل سیدھی رکھنی ہے یہ دیکھئے یہ دو نوکے کمیز کے ساتھ سے اتنی تھی انہی کو ہم نے یوز کرنا ہے یہ ہم بیک پہ کلی ڈالیں گے اس کپڑے سے اور چڑائی ہم اتنی ہی رکھیں گے جتنی ہم نے فرنٹ پہ کپڑا لگایا جتنی ہماری فرنٹ پہ کلی ہے اتنی ہی ہم نے بیک پہ کلی لگانی ہے تو اب اس میں سے ہم اس چڑائی کے لحاظ سے کپڑے کو کٹ کر لیں گے یہ دیکھئے یہ دو پیس اترے ہیں ایک فرنٹ سے اترا ہے ایک بیک سے اترا ہے تو یہ دونوں پیس جوڑ کے ہماری بیک کی جو کلی ہے وہ بنے گی کیونکہ لمبائی کم ہے تو اس لئے اس میں جوڑ آئے گا یہ دیکھئے اس کی سیٹنگ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ فرنٹ پہ ہم لائنوالی کلی لگائیں گے اور بیک پہ ہم سادھی کلی لگائیں گے یہ جو سادھی کلی ہے یہ یہاں سے گول کٹے گی اب جو دوسری نوک ہے وہ ہم اس کے اوپر سینگے یہ دیکھئے یہاں پہ بالکل این کمر میں جوڑ آ رہا ہے یہ دیکھئے بالکل کمر میں جوڑ آ رہا ہے اور دوسری نوک اس کے اوپر لگے گی یہ اس طرح پھولوں کے رخ کا لحاظ رکھ کے آپ نے یہ جوڑ لگانا ہے اگر آپ کے کپڑے میں پھولوں کا رخ نہیں ہے تو پھر آپ جس طرف سے چاہے لگا سکتے ہیں لیکن میرے کپڑے میں چونکہ پھولوں کا ایک خاص رکھ ہے میں نے اس کا خاص دھیان رکھنا ہے اس لئے میں اس کو اس طرف سے جوڑ رہی ہوں یہ دیکھئے اس طرح سے یہ ہم ابھی سارے جو ہیں نشانات اور جو بھی ہم حساب لگا رہے ہیں وہ ہم اندازے سے لگا رہے ہیں ابھی یہ فائنل نہیں ہے یہ رف سکیچ ہے اب پھر ہم ایک رف سکیچ بنائیں گے اندازے سے ہم تیرا اور بغل کا نشان لگائیں گے کمر کا نشان لگائیں گے تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے جگہ سے ہمیں کپڑا زیادہ چاہیے کمر میں ہمیں کم چاہیے تو کمر والی جگہ سے تو ہماری کلی پوری ہے لیکن چیسٹ میں ہمیں زیادہ کپڑا چاہیے اب یہ چونکہ میرا کپڑا یہاں سے کھلا تھا تو یہ اس کی کٹنگ جو ہے وہ میں آسانی سے کر لوں گی یہ دیکھئے یہ میری بیک ہے فرنٹ نہیں ہے بیک ہے فرنٹ میں دیکھیں لائنو والا کپڑا ہے تو اس میں اتنا کپڑا کم ہے جتنا یہ اس کی نوک نکلی ہے وہ ہمارے پاس فرنٹ پہ نہیں ہے فرنٹ پہ ہماری کلی بالکل سیدھی تھی اس لئے اتنا کپڑا کم ہے اب اس کا ہمیں حساب لگائیں گے یہ ہم اندازہ سے فرنٹ کا سکیچ بنائیں گے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ ایک نوک کم ہے تو وہ ہم کہاں سے جوڑ ڈالیں وہ اب ہم اسی جگہ سے جوڑ لیں گے یہ دیکھئے یہاں سے ہم کٹنگ کر کے اس کو نکال لیں گے یہ بھی میں آپ کو پھر بتا دوں کہ یہ رف کٹنگ ہے نیٹ کٹنگ نہیں ہے اس میں میں تھوڑا سا لوز رکھ کے کاٹ رہی ہوں دیکھئے پورے نشانوں پہ نہیں کاٹ رہی ہوں صرف اندازہ سے کاٹ رہی ہوں یہ جو کپڑا نکلا ہے اسی کپڑے کو ہم یہاں پہ جوڑ دیں گے اس طرح سے یہ دیکھئے یہاں پہ ایک انچ کا مارجن رکھ کے تو ہم یہاں پہ سلائی کر دیں گے یہ دیکھئے یہ اس طرح سے جوڑ لگے گا تو یہ چیسٹ کی چڑائی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی کمر ہماری آل ریڈی پوری ہے اس لئے ہم نے پٹی جو ہے وہ سیدھی لگائی تھی یہ دیکھئے اب میں نے سارے جوڑ لگا لیے یہ بیک والی کلیوں کی کمر میں جوڑ تھا وہ جوڑ لگایا اور ساتھ گھوٹا پٹی لگائی ہے یہ گھوٹا پٹی جو ہے یہ پائپنگ کے طور پر نظر آئے گی یہ دیکھئے فرنٹ پہ دیکھئے وہ بگل میں تھوڑا سا جوڑ لگانا پڑا ہے صرف ہمیں اگر ہم اتنا چوڑا کپڑا لیتے تو ہمارا نیچے سے وہ کٹ کے زائع ہو جاتا ہے اس لئے میں نے صرف بگل میں ہی جوڑ ڈالا ہے یہ دیکھئے ہماری بگل کی شیپ جو تھی وہاں پہ ہمیں دو انچ کپڑا چاہیے تھا وہ ہم نے دو انچ کپڑا اس طرح پورا کر لیا گھوٹا پٹی کو ہم موڑ کے اوپر رکھ کے تو اوپر سلائی لگائیں گے جب ہم اس کو سینٹر سے جوڑیں گے تو ہم نے یہ گھوٹا پٹی اس کے اوپر رکھ کے سلائی کرنی ہے یہ دیکھئے یہ کلیاں میں نے جوڑ لی ہیں یہ بیگ کی کلیاں ان کو سینٹر بنا کے استری کر لیا اچھا اچھی طرح سے سلائیاں ساری بٹھا لیا ہے سینٹر کا نشان لگا لیا یہاں پہ یہ ہماری بیگ تیار ہو گئی ہے اور یہ ہماری فرنٹ تیار ہو گئی ہے فرنٹ پہ دیکھیں یہ بھی سارے جوڑوں پہ اس طریقے کر لیا اچھی طرح سے گھوٹا پٹی کے اوپر رہ کے ہم نے سلائی لگائی ہے تو یہ کلیاں جو ہیں یہ بڑی اچھی طریقے سے جوڑ گئی ہے اس کا بھی ہم نے سینٹر بنا لیا اس کی کریز تیار کر لیا اب ہم اس کی فائنل اصلی والی کٹنگ کریں گے پہلے ہم نے جو بھی نشان لگایا تھے وہ ہمارے رف سکیچز تھے اب ہم اصلی کٹنگ کریں گے نشان تو وہی ہے میئرمنٹ بھی وہی ہے جو پہلے تھی لیکن جی ہے کہ پہلے ہم نے صفائی سے کٹنگ نہیں کی تھی رف کٹنگ کی تھی اب ہم ذرا صفائی سے کٹنگ کریں گے یہ سالے سات انچ تیرے کا نشان لگایا تھوڑے بہت جو ایجز نکلے ہوں وہ کار دیئے سالے سات اور یہ ہم سالے آٹھ ڈیپ چلے گئے اور اس کے بعد پندرہ انچ پہ میں نے یہ نشان لگایا کمر کا جو کمر سالے چودہ پہ تیار ہوگی اور بائیس انچ ہمارا ہپ کا نشان ہے تو ہم سالے بائیس پہ نشان لگائیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے رکھی ہے چیسٹ اور یہ کمر آپ اپنی میئرمنٹ کے حساب سے رکھیں جتنا آپ کا سائز ہے آپ اتنا اس کو رکھ سکتے ہیں یہ ہم فائنل کٹنگ کر رہے ہیں یہ ہم نے پچھلا کندہ کٹا ہے اب اگلا تیرہ ہم کٹیں گے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہم نے اوپر سے کٹنگ کر دی یہاں سے بھی ہم نے اس کو صفائی سے کٹائی کر دی جو بھی اوپر نچے کپڑا تھا تھوڑا سا آگے پچھے تھا وہ ہم نے سب برابر کر دیا تاکہ چاروں تہیں جو ہیں وہ برابر بالکل ایک جیسی ہو جائیں اب ہم اس میں سے فرنٹ کٹیں گے فرنٹ کے لیے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ تیرہ میں تھوڑا سا ڈیپ رکھتی ہوں اور یہ بگل کی کٹنگ ہو گئی یہاں پہ ہم کٹ لگا دیں گے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہم نے یہاں پہ فٹنگ مارنی ہے یہاں پہ بھی ہم کٹ لگا دیں گے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ یہ دونوں نشانہ ہم نے جوڑ کے سینے اندر اس کی فٹنگ کا نشانہ ہم ریپیٹ کر دیں گے اس کو کوپی کر لیں گے اب بین والا گلہ بنانا ہے تو ساڑھے تین چوڑا اور ساڑھے تین ہی گہرہ میں اس کو کٹ لگا رہی ہوں یہ دیکھئے ساڑھے تین چوڑا کیونکہ آج کل تنگ بین نہیں چلتی آج کل کھلی بین چلتی ہے ساڑھے تین چوڑا اور ساڑھے تین ہی گہرہ بیک پہ آدھا انچ کی کٹنگ کر دیں گے اب ہم نے اس کو نیچے بارڈر لگانا ہے بارڈر کے ساتھ ہم نے لیس بھی لگانی ہے تو اس کی تھوڑی بہت ٹریمنگ کر دیں گے جوڑ لگانے کے بعد آپ کو پتا ہے کپڑا تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو جب آپ نے سارے جوڑ لگا لیے اس طرح کر لیے تو اب آپ اس کی صفائی کر دیں جو تھوڑا بہت کپڑا اوپر نیچے ہے وہ کٹ کے آپ برابر کر لیں یہ دیکھئے کنارے بالکل جڑے ہوئے ہیں فرنٹ پہ دامن سیدھا ہے اور بیک پہ دامن جو ہے وہ گول ہے یہ ہمارا فرنٹ والا دامن تھا یہ دیکھئے یہ بارڈر جو ہم نے اتارا تھا یہ ہم فرنٹ پہ لگائیں گے اور یہ والا بارڈر جو ہے یہ ہم بیک پہ لگائیں گے اس سے میں فالتو کپڑا کار دوں گی اور اس کے ساتھ لیس لگا لوں گی یہ میں نے اس کے بیل بازو بنائی ہے تو بیل بازو کے نیچے میں نے بارڈر اسی طرح ہی رہنے دیا اس کو نہیں چھڑا اور بس صرف نیچے لیس لگا دیا میں جلدی جلدی آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ مجھے پتہ ہے آپ لوگ پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا آپ لوگ اتنا تفصیل سے رام رام سے تو ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں جلدی جلدی دیکھتے ہیں تو میں ابھی آپ کو جلدی جلدی سمجھا رہی ہوں یہ دیکھئے فرنٹ پہ ہم نے تھوڑا سا کٹ رکھ ہے جتنا ہمیں گلے میں پہننے کیلئے ضروری ہوتا ہے اتنا کٹ رکھ کے کپڑا لگا کے تو اس کو الٹا کے ترپائی کر دیا اب اس کی سائڈیں سیدھی ہیں ہم نے دونوں طرف سے فراک کو ہم نے بند کر دیا یہ دیکھئے اس طرح سے اب ہم اس کے نیچے دامن کٹھا لگائیں گے یہ سارا آگے پچھے کا دامن جو ہے وہ کٹھا جوڑ کے لگائیں گے اس کو بھی ہم نے وہی گھوٹا لگایا جو ہم نے کلیوں میں لگایا تھا وہی گھوٹا اس کے ساتھ لگایا ہے نیچے لیس لگائی ہے اور اس گھوٹے کو بس اس طرح اوپر رکھیں گے آدھے انچ کے مارجن سے اور گھوٹے کے کنارے پہ ہم سلائی کر دیں گے تو اس طرح یہ پورا دامن جو ہے وہ آگے پچھے سے تیار ہو گیا جو بارڈر میں سے یہ ایک ڈیزائن بچا تھا وہ ہم نے گلے پہ بین بنا دی ہے بین والی ویڈیوز میں آپ اس سے پہلے دو تین اپلوڈ کر چکی ہوں آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں فرنٹ پہ یہ پھولوں والا بارڈر ہے اور بیک پہ وہ دو لائنوں والا بارڈر ہے اور سات لیس لگی ہوئی ہے یہ بس اوپر رکھ کے تو ہم نے اس کو سی دیا تھا بہت آسان ہے یہ شرٹ سینہ آپ بھی انشاءاللہ بنائیں گے تو بہت آسانی سے بن جائے گی بلکل بھی مشکل نہیں ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ